موسیقی ڈلی کی نزدیک سونی پت کے حلال پر گاؤں میں ایک کشتی اقادمی کے کوچ نے ہی مہینہ ریسلر کو اور اس کے بھائی کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا جبکہ ماں ابھی بھی غائل حالت میں اسپطال میں زندگی اور موت کے بھی جھول رہی ہے بدوار دوپہر قریب دو بجے سونی پت کا حلال پر گاؤں گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا قریب آٹھ سے نو راؤنڈ پائننگ کی گئی تھی گولی کانڈ حلال پر گاؤں کے باہر بنی اسی ششیل کمار کشتی اقادمی میں انجام دیا گیا گولیوں کی آواز جب تھمی تو زمین پر مہیلہ ریسلر نشا دھئیہ اس کے بھائی سورج کی لاش پڑی تھی جبکہ ماں غائل حالت میں موکے سے پچاس میٹر دور لہولوان حالت میں ملی پریوار کا کہنا ہے کہ واردات کے وقت جب نشا کے بھائی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا پیچھا کر گولی ماری گئی اس سنسلی کے اس واردات کو بدوار دوپہر ٹھیک دو بجے اسی اقادمی کے اندر انجام دیا گیا اس اقادمی کا جو کوش ہے وہ پون کمار ہے جس کی شادی اسی حلال پر گاؤں کے اندر ہوئی تھی پچھلے دو سال سے پون کمار گاؤں کے ٹھیک آؤٹسکٹ پرجوپی جگہ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پہلوان چشیل کمار کے نام پر بقاعدہ کشتی کی ایک اقادمی چلا رہا تھا بتائے جاتا ہے کہ جو کوش پون کمار ہے وہ پہلوان چشیل کمار کا چیلا رہا ہے اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ جگہ جگہ اس اقادمی کے اندر جہاں جہاں آپ دیکھیں گے ہر جگہ ان دونوں کی کوشٹر یہاں پر نگی رہے ہیں بدوار دوپہر تقریباً دو بجے جو پون کمار ہے کوش اس نے اپنی ایک مہیلہ ریسلر نیشہ دھہیا کی ماں دھنپتی کو فون کیا انہیں بتایا کہ نیشہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے لہٰذا ماں دھنپتی اپنے بیٹے سورج کے ساتھ موٹر سائیکل پر سواروں کو ٹھیک یہاں پہنچی ہیں جیسی وہ یہاں پہنچی پہلے سے کوش پون کمار تھی کسی جگہ کھڑا ہوا تو ٹھیک جیدو آپ جگہ دیکھ لیا ہے یہاں پر میں چاہوں گا کہنا نا آپ کو دکھا ہے جو سرکل یہ بنا ہوا ہے ٹھیک اس جگہ نیشہ دھہیا کھڑی ہوئی تھی اچانک سورج اور پون کے بیچ میں کچھ کہا سنی ہوئی جس کے بعد جو کوش ہے پون کبھات اس نے سب سے پہلے نیشہ کو ٹھیک اس جگہ گھولی ماری نیشہ گھائی لارک میں ٹھیک اس جگہ گلی اور حالہ کی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے موقع پر ہی دل سوڑ دیا اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے جو سورج ہے اور دھنپتی ہوگا ہے جس کے بعد آروپی پون نے پیچھا کر انہیں ٹھیک لہر پر جا کر دونوں کو گھولیاں ماری ہیں حالہ کی سورج نے بھی موقع پر دم توڑ دیا لیکن جو ماں دھنپتی ہے وہ ابھی بھی جکمی حالت میں اسکتان میں زندگی اور موقع کے لیے چھوڑ رہی ہے جلت نیسن کے بیان بھی درش کریں اتنا ہی نہیں پریوار کا آروپ ہے کہ پون کمار نے نیشہ کا اس قدر برین واش کر رکھا تھا کہ وہ نیشہ کے پریوار سے پیسے بھی ایٹھا کرتا تھا اور جب نیشہ کی پتا منہ کرتے تو بیٹی کھانا پینا تک چھوڑ دیتی تھی پچھلے کچھ بہینوں سے بھائیدہ ریشنا نیشہ دھئیہ اسی شکل سے اپنے کوش پون کمار سے کچھتی کے گھر سیکھنے رہے کرتی لیکن کوش پون کمار نے نیشہ دھئیہ کا اس قدر برین واش کر دیا تھا کہ وہ اپنے پریوار کے پرتی ہی باغی ہو گئی تھی کوش پون کمار لگاتا نیشہ دھئیہ کے آر میں اس کے پریوار سے نہ صرف پیسے ایٹھنا تھا بلکہ نیشہ کے ساتھ اس نے پچھلے کچھ دنوں سے چھیل چھان کرنا بھی شروع کر گیا تھا جس کی شکایت نیشہ نے تین دل پہلے اپنی ماں سے کی تھی تو میرے کو خیال گیا نہیں کہ وہ ایک آڈمی گیا اور لڑکی کو لینے کے لیے کیونکہ صبح آ جاتی تھی لڑکی نو بجے تو میرے سے اس نے پہلے بھی کئی بار پیسے ویسے لیے میں لڑکی تھوڑی سی دیکھ کر کے چلو لڑکی بولتی ہے تو میں پیسے اس کو دیتا رہا تھوڑے بہت دیئے میں نے تو جب بھی مانگ کر اس نے میں نے دیئے لڑکی بھی اب اس کی مانہ کتنے دیئے میرے کو پتہ نہیں ہے لیکن میں نے اٹلیسٹے اردس لاکھ روپے دیئے جانکاری کے نسار گاؤں حلالپور کی رہنے والی نشاہ اقادمی میں کشتی کی پریکٹس کیا کرتی تھی ستروں کے مطابق نشاہ کوچنگ کے لیے اکھاڑے میں جاتی تھی جہاں پر کوش پاون کمار اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا گروہار صبح تقریباً دس وجہ گاؤں حلالپور کے اندر ایک مہا پنچائت کا ایوجن کیا گیا مہا پنچائت میں فیصلہ لیا گیا کہ اگر چوبیس گھنٹے کے اندر آروپی پاون کمار کو گرفتار نہیں کیا گیا تو چکہ جام کر دیا جائے گا واردات کے بعد گصائے گرامینوں نے اقادمی میں جم کر توڑ فوڑ کی اور اقادمی کو آگ کے حوالے کر دیا اس سنسری کے باردات کے ہاتھ گھسائے گاؤں بہنوں بدھوار دیر راک اس اقادمی کی چپے چپے وہ آگ کے حوالے کر دیا دیکھتے ہیں اپنائی کی جل کر راکھ اس نے چاروں طرف راکھ کو یہاں راکھ راکھ دکھائی دیکھتے ہیں یہ جن کا سامان تھا اس ایک اٹھلی کا وہ بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے اس کے لارے جو دوسرے روم سے ان سب رومز کا جو سامان ہے ادھر نشا کے پریوار نے آروپیوں کی گرفتاری سے پہلے پوس موٹمپ کے لیے ہونے والی جروری کاروائی پر سگنیچر کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے فیلال سونی پت پولیس کوش پاون کمار اور اس کے ساتھیوں کے سمبھاویت دھکانوں پر لگاتار ریٹ کر رہی ہے سمبھاویت دھکانوں پر ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ 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 ساتھเอیدے سب کو ب scene místے